موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوگے تھک 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 ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین چلیں آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں آج کے ولوگ میں میں آپ کو بتاؤں گی کیا چیزیں جو ہیں وہ میں پاکستان لے کے جا رہی ہوں اپنے ساتھ اور آپ کو بھی کیا لے کر جانی چاہیے تو یہاں پر میں آپ کو زبردستی کی قرائے جانے والی شوپنگ دکھا رہی ہوں یہ جو براؤن کلر کا ابایا ہے یہ مجھے بہت پسند آیا تھا لیکن آگے سے اس کا فرنٹ اوپن ہے کوئی بٹنز نہیں لگے ہوتے تو میں نے اس لئے سے بائی نہیں کیا یہ جو ابایا تھا یہ بہت پیارا تھا نیوی بلوز کا کلر ہے لیکن یہاں پر اس طرح شونی ہوا اس کا کلر اس میں دو ڈیزائن تھے میں نے اس کو چیک بھی کیا اور پہنا بھی بہت پیارا لگ رہا تھا اور جو اس کے جو سٹونز تھے وہ اتنے پیارے لگ رہے تھے ابایا بھی بہت ڈیسنٹ یونیک لگ رہا تھا لیکن بعد میں یہ ہوا کہنا میرے شولڈر نیچے ہی رہ جاتے تھے مطلب اتنا ہیوی ابایا تھا میں نے پھر یہ نہیں لیا پرائز اس کی اتنی ایکسپینسیب نہیں تھی ایون ورک اس کا جو تھا وہ بہت انہوں نے اچھا کیا ہوا تھا ایک اور ریزن یہ بھی تھی کہ میں نے لاسٹ ٹیم ابایا جو پہنا ہوا تھا اس کے بازو آپ کو پتہ ہے عرب کنٹریز میں کافی لمبے لمبے ہوتے ہیں کھلے ہوتے ہیں تو وہ بائک کے ہینڈلز میں پھنس جاتا تھا کوئی بھی آدمی جارہ اس کا بازو بائک کے ہینڈلز میں لگ جاتا تھا تو میں نے اس دفعہ سوچا کہ میں جو بھی ابایا لوں گی اس کے بازو اتنے کھلے نہیں رکھواؤں گی یہ ابایا کا جو سٹف تھا وہ سیم ہی تھا لیکن انہوں نے ڈیفرنٹ کلر اس میں نکالے تھے جیسے یہ نیوی بلیو تھا سی کرین تھا اور اس کے بعد وائٹ بھی تھا بیچ کلر بھی تھے بہت پیارے کلر تھے یہاں پر میں نے کاس نہیں دیکھا دیزائن دیکھا تو میں اپنا آرڈر کنفرم کر چکی تھی تو پھر میں نے کینسل تو کروانا نہیں تھا مجھے یہ بھی بہت پیارا لگا تھا تو یہاں پر میں اپنی مدر کو بتا رہی تھی کہ آپ نے یہ والا کلر لینے اور جو ڈیزائن ہے نا وہ گریے کا کروانے تو میں نے یہی بتا رہی تھی لیکن یہ تھا کہ ہمارے جو پیسوں کی جو تھدی تھی وہ اس ٹرم تک ختم ہو چکی تھی اور حساب کتاب اتنا نہیں بن رہا تھا تو بھی ہم نے نہ کینسل کر دیا میرے پاس بھی سیم اسی طرح کا بایا لیکن میرا سٹف ڈیفرنٹ ہے یہ سٹف تھوڑا ڈیفرنٹ ہے پہلے میں نے یہ کلر پہنا تھا یہ مجھ پہ اتنا سوٹ نہیں کیا اس کے پر جو گریے پڑا ہوئے نا میں نے یہ لیا تھا اور یہ ڈیزائن بھی میں نے پہنا یہ اچھا لگ رہا تھا لیکن بعد میں میں نے یہ ڈیزائن بنوا لیا تھا ابائے کا یہ چینج کروا کے اور انہوں نے مجھے دکھایا کہ ابھی انہوں نے تازہ تازہ کاسنی کلر تیار کرنا ہے وہ دکھا رہے تھے کہ ابھی میں کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ لو کپڑا تو میں نے کہا آپ یہی فائنل کر دیں میں نے وہی فائنل کروا دیا ہوتا میرے سامنے تو میں آپ کو لازمی دکھاتی کیونکہ وہ تیار نہیں ہوا تھا اور یہ کلر بہت پیارا لگ رہا تھا لیکن یہ بلکل بھی اچھا ابائے نہیں ہے پاکستان سے ابائے نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے ابائے بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں یہاں پر ہم گئے تھے ہسپیٹل اپنا کوویڈ ٹیسٹ کروانے ٹریبل کرنے کے لئے جو کروانا ہوتا ہے وہ آپ کو فوٹی ایٹ آرز کے اندر اندر ٹیسٹ کروانا ہے تو اگر آپ زیادہ پہلے کروانے گے تو وہ لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں انہوں نے ہم سے پر پرسن ایٹ بیڈی لیا تھا تو دو لوگوں کے سکسٹین بیڈی بنے تھے اور انہوں نے ایک سیپریٹ روم بکھا ہوئے وہاں پر یہ آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ نے دون اوسٹلز میں دلوانی ہے جو اس کی پین ہے آپ انہیں آرام سے بتا دیں اگر آپ نے ایک میں دلوانی ہے وہ بھی بتا دیں بہت اچھی سرویس دیتے ہیں یہ لوگ اور بہت اچھے ہیں میں ان کے پاس پہلے بھی گئی ہوئی ہوں اور اگر آپ کمس نہیں جانا چاہتے تو آپ جا سکتے ہیں میں حلال آپ سے لے گا ہمیں یہ زیادہ پریفر لگا کیونکہ ہم پہلے بھی یہاں پر گئے ہیں اور یہ تھوڑا اچھا ہے زیادہ حلال کا ہمیں نہیں پتا کس طرح کا ہے اور وہاں پیسے زیادہ پڑھ رہے تھے ہمیں تو اس حوالے سے ہم نے یہی جگہ چوس کی تو میں آپ کو ولوگ میں بتاؤں گی کیا وجہ ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کو ہوتل میں رہنا پڑے گا وہ میں آپ کو ٹریول ولوگ میں بتاؤں گی خیر آپ کو پتہ ہے یہاں پر فوکل ہے اور بھی مجھے نظر آیا کمز کے سامنے ہی لولو ہے لولو سے نا ہم نے وہ لینے تھی ایک دو چیزیں کیونکہ میرا بھائی نے فرمائش کی تھی کہ آپ جانے سے پہلے مجھے نا وہ بنا دے کری تو پھر وہ میر مدر نکا میں دیکھتے اور یہاں پر میں دیکھ رہی تھی دری کوئی نیو ڈیزائن آیا دیکھو تو اب اتنے ڈیزائن نہیں تھے جتنے پہلے تھے تو میں نے پہلے بھی ویڈیو ریکارڈ کی تھی لیکن اب کلپ شاید ڈیلیڈ ہو گیا مجھ سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر خیر کافی سامان تھا اور لوگ مجھے دیکھتے ہیں جب تو میں وہاں سے ویڈیو ریکارڈ کرنا بند کر دیتی ہوں تو یہ کافی مہنگا ہے خیر اور یہاں پر ہم لے رہے ہیں لسی کیونکہ کڑی میں ضرورت پڑتی ہے اس کی اور اسی کے لئے ہم یہاں پر آئے تھے تو وہ ہمیں خیر مل نہیں رہی تھی اور مل گئی تھی بعد میں اچھا میں آپ کو بتاؤں کمس کا یہ حصول ہے اگر آپ رات کے نو بجے سے پہلے ان کے پاس جائیں گے تو اگلے دن آپ آٹھ بجے کے بعد جم مرضی مطلب صوبہ کے آٹھ بجے کے بعد جم مرضی جائیں اور آپ ٹیسٹ لے سکتے ہیں کہ ریپورٹ کیا آئی ہے اور یہ وہ باقی پرسیجر آپ کو پتہ ہے کہ جن سے آپ نے ٹکٹ لی ہوتی ہے ان کے پاس جانا ہوتا ہے وہ آپ کو باقی چیزیں فوم بغیرہ بنا کے دیتے ہیں تو ہمیں کمس اس حوالے سے بہتر لگا تھا اگر آپ نو بجے کے بعد جائیں گے تو آپ کی ریپورٹ تھوڑی لیٹ ہو جائے گی کیونکہ وہ لیٹ سینڈ کرتے ہیں اس حوالے سے کافی لیٹ ہو جاتی ہے اور حلال جو ہے نا ایوری ٹائم اوپن رہتا ہے آپ کو ریپورٹ اگر آپ لیٹ بھی جائیں تھوڑا سا ہو جائیں تو آپ کو ریپورٹ ٹائم پہ دے دیتے ہیں بس یہ ہے کہ پرائس تھوڑی سیادہ تھی تو میں نے یہاں پر فرس ٹائم دیکھے اتنے پراتھوں کی ورائیٹی اور یہ جو پلین پراتھا ہے نا یہ ہم نے کھائے نہیں مطلب ایک ہی یوز کیا تھا اور پورا پیکٹس آیا وہ بہت خراب بہت عجیب فلیور تھا اس کا تو لاس ٹائم میں اپنی فیملی کو کہہ رہی تھی کہ میں نے دیکھے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ اچھے ہیں نہیں ہے جس کا مجھے پتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا میں نے کہہ تھی کہ ہم جائیں گے تو روٹیاں تو ملتی نہیں تو یہی لے آتے گھر خیر وہ پھر بھی نہیں لے اور یہاں پر میں اپنی مدر کو بتا رہی تھی کہ مجھے یہ چوکلیٹ لینی ہے تو یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ میرے جتنے پیسے رہ گئے ہیں اس میں یہ چوکلیٹ آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی کیونکہ جب امی نہ لے کے دینا پھر اپنے پیسوں سے لینے پڑتی ہے چیز موسیقی موسیقی تو ہمیں اتنی اس ٹائم بھوک لگ چکی تھی کیونکہ وہاں کرونا کے ٹیسٹ میں بھی ٹائم لگ رہا تھا اور یہاں پر ہمائے راستے میں تو یہ شوان میں جو ہوتے ہیں اتنے ایکسپینسیو نہیں ہوتے ہیں اگر آپ بزار والی سائٹ پہ رہتے ہیں تو یہ سستے بھی اور اچھے بھی اور ٹیسٹی اور ہیوی بلکل بھی نہیں ہوتا آرام سے مل جاتے ہیں تو پہلے تو میں نے اور ممہ نے یہ اپنا کروایا پھر ہم یہ یاد آ گیا کہ میرا بھائی بھی ہے اس نے بھی پھر تنگ کرنا ہے پھر ہمیں گھر جا کے یاد آیا کہ اوہو ایک ہول لے لیتے تو پھر ہم نے تین ابھی یہاں پر کروا لیے تھے اور میں آپ کو یہاں پر دکھانے ہوں کہ یہ کیسے کٹ کریں ویسے یہ مشین سے کٹ کرتے ہیں لیکن جو ان کے پاس اوہی لیبل ہو اور یہ بلکل بھی ہیوی نہیں ہوتی جیسے پاکستان میں ملتے ہیں تیسر پہ کا چھوٹا شوارما اور پچاسر پہ کا بڑا شوارما یہ بلکل بھی اس طرح نہیں ہوتا اب یہ نہیں پتا مطلب زبا کیوی مرگی ہے کہ بس مریوی مرگیوں کی ہے تو خیر یہاں پر یہ بہت تیسٹی ہوتا ہے فرنچ فرائز تھوڑے سے ڈالتے ہیں ان کی کوئی سوس ہوتی ہے اور یہ ابھی روٹی کو یہاں پر آپ دیکھیں گرم کریں اس کا مجھے نام بھی یاد نہیں آرہا ورنہ میں آپ کو بتاتی اتنا مجھے عجیب لگا تھا جب میں ریکارڈ کر رہی تھی کیونکہ میں بہت کم ریکارڈ کرتی ہوں ہمیشہ ویلوگ کے لیے چھوٹے چھوٹے کلیپ ہی ڈالتی ہوں کہ تھوڑا سا ریکارڈ کر لوں زیادہ نہ کروں جہاں سے مجھے اگوٹ فیل ہوتا ہے وہاں سے میں چھوٹ دیتی ہوں تو خیر آپ ویڈیو دیکھیں میں اس کو فاس فوروڈ پر کرتی ہوں تو اس کے بعد ہم گئے تھے ابائے والی شوپ پہ ہم نے ابائے دیا تھا پچھلی رات دیکھ کر آئے تھے نیکسٹ ہم نے انہیں کہا تھا آپ ہمیں بنا کر دے دیں تو انہوں نے ہمیں ایک دن کے اندر ہی بنا کر دیا تھا تو یہاں پر انہوں نے ابائے ریڈی کر دیا تھا لیکن گھر جا کے اس میں بھی چارے ابائے میں ایک مسٹیک ہو گئی میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں کیا مسئلہ ہوا تھا اور اللہ کا شکر ہے ہم نے ان ٹائم مطلب چیک کر لیا جب ہم لے کر آئے ہیں ابائے نیکسٹ جو تھی ہماری مطلب رات کو فلائٹ تھی صبح کے ٹائم یس اور رات کو پیک کر رہے ہیں نو بجے میں نے ابائے میں نے کہا یہ اس کا سکاف یہ کیا ہو گیا چلیں خیر میں آپ کو یہ پیکنگ بت دکھا رہی ہوں تھوڑی سی اور یہ میں نے پچھل دفعہ ڈریس منگوایا تھا جب میرے پاس بالکل بھی کپڑے نہیں تھے اور اس دفعہ ابائے لینے کا بھی یہی مقصد تھا کہ کپڑے سٹیچ نہ ہو اور آپ کے پاس ایک ایسی چیزوں کہ آپ کہیں پر جائیں تو پیزن ٹیبل لگیں ساف سترے ہیں اچھے لگیں تو یہ وجہ تھی میں نے اب آیا لیا میری مدر بہت دیر سے کہنی تھی انڈ پہ میں نے تنگ آکے لاسٹ ٹی مطلب ایک دن پہلے اورر پڑھ دیا اور لیا ہے ورنہ میرا دل نہیں تھا کہ میں علوم میرے پیچھے تھا میں پرانا ہی پہن لوں پرانا میری مدر کہنی تھی کہ پاکستان میں ٹیبلیں ہوتی نا خراب اس پہ لگ لگ کے نا جو دھاگے تھے وہ نکل آئے تھے اور انہوں نے کہا وہ تو میں بالکل نہیں پہن آ رہی کہ اب وہ بالکل کیونکہ اس کے خراب ہو گئی ہے جگہ تو تم نہ پہنے میں نے تو کہا تھا میں پرانے میں بگزارہ کر لوں گی لیکن انہوں نے کہا نہیں تم لے لو یہ انہوں نے اپنا نہیں لیا کیونکہ پیسو کی اتنی رینج نہیں بن رہی تھی لیکن انہوں نے کہا تم لے لو کیونکہ پھر کپڑے نہیں ہوگی تو تم نے رولا ڈال لے میں تو پھر گزارہ کر لوں گی تو خیر یہاں پر میں آپ کو اپنی تھوڑی سی شاپنگ دکھا رہی جو میں نے ابھی آپ کو شرٹ دکھا رہی ہوں یہ میں نے سفائر سے دی تھی لاسٹ یئر اور بھٹے پہ پہننی تھی لیکن وہ کام اتنا پڑ گیا تھا اور سب نے ماشاءاللہ سے یہ تھا ہیلپ بھی کروائی لیکن وہ پھر بھی مینج نہیں ہو رہا تھا بھٹے پر تو پھر میں نے نہیں پہننی تھی یہ ایون میں نے اتنا کام نہیں کیا تھا لیکن وہ چیز ہی نہیں رہی کہ میں اسے پہننوں کیونکہ لوگوں کے موہن ہی سیدھے ہوتے تو پھر بندہ خود بھی ڈاؤن ہی ہو جاتا ہے اور یہ ایون شرٹ جو میں نے لی تھی یہ میں الفتے پہ گرام بھی آئی تھی اور پھر یہ اللہ کا شکر ہے آپ کی اگر حلال کی کمائی ہونا تو وہ کبھی سائن نہیں تو اس کی ڈیٹیلنگ بہت پیاری تھی آپ اس کی ڈیٹیلنگ اگر دیکھیں میں نے صرف اس کی جو ڈیٹیلنگ کی وجہ سے یہ میں نے بائے کی تھی اور لے تو میں نے لی تھی اب یہ مجھے ایسے آتی ہے کہ میں کیا بتاؤں اس بچارے کے شولڈر میرے جو آدھے شولڈر ہے وہاں تک پہنچے ہوتے ہیں کیونکہ میں نے اس ٹیم لی تھی تو تب بھی مجھے کھل لی تھی اب وہ اور مطلب کھل لی ہو چکی ہے شرٹ کے ڈیٹیلنگ بہت پیاری ہے یہ لیلن آئی تنگ شرٹ ہے اور بہت شانی لیلن آتی ہے بہت پیاری اب یہ دیکھیں میرے پاس اس کے لئے بھی ٹراؤزر نہیں تھا تو یہ میرا جو ایک سوٹ ہے نا چھے سے سات سال پرانا سوٹ ہے آئی تنگ سکس یئرز بیفور تو ٹو تھاؤزن سکسٹین کا ہے اس کی مطلب لیلن آئی تنگ یا قدر کی وہ تھی شلوار کہلیں یا آپ اسے کیا کہتے ہیں تنگ ٹراؤزر کہتے ہیں وہ تھی اور یہ میرا پان سے چھے سال ہی پرانا یہ ہم نے مری سے بھائی کیا تھا اور یہ لاسٹ پیس تھا تو یہ ہم لے تھے یہ آج تک یوز میں نہیں آیا یہ سارے انٹچ کپنے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی تک دکھایا وہ سکاف بھی سارے انٹچ پڑے ہیں وہ ڈریس بھی انٹچ تھا یہ ڈریس بھی انٹچ ہے لیکن سارے کمپلیٹ نہیں ایون جو میں نے وہ اپر بھی جو وہ مسترڈ کلر میں دکھایا وہ بھی میں نے پچھلے سال لیا تھا اب وہ بھی پڑھایا اس کے ساتھ کی میرے پاس جینس پڑی تھی لیکن مجھے نہیں آتی وہ جینس تو کچھ بھی پروپر نہیں پڑھا تھا اس ٹائم میرے پاس یہ میں نے لاسٹ ایم پائے کیا تھا زیبن نیسان سے اب میں آپ کو کھول کے دکھاؤں میں اس برینڈ کے کوئی بھی مطلب وہ نہیں کرنا چاہتی کہ یہ غلط ہیں یا جو بھی ہیں کیونکہ میں نے ان سے پہلے بھی کپڑے خریدے تھے اور بہت اچھے انہوں نے مجھے فروق دیئے تھے ہم میرے فیملی میں بھی ایک دو لوگوں نے دیکھا انہیں اچھے لگے وہ میں اس دفعہ لائن نہیں ورنہ میں آپ کو دکھاتی یہ خدر تھا ڈریس یہ خدر ڈریس بہت لائٹ ویٹ خدر تھا مطلب مجھے تو ایک طرف سے لون لگ رہی تھی اور اب میں کھول کے دکھاتی تو آپ لوگوں نے ڈری جانا تھا اس برینڈ سے شوپنگ نہیں کرنی تھی لیکن اس برینڈ کی جو ڈریسز ہیں جو میں نے پہلے بائے گئے تھے بہت اچھے تھے یہ بھی اچھا ہوتا بس تھوڑی سی مسٹیک یہاں پر میری ہی ہوئی جب میں نے اسے خریدہ میں نے اسے ایکسچینج نہیں کروایا جب میں نے ان سے سکس منت پات ویسے ہی بات کی کہ آپ یہ ڈریس چینج کر سکتے ہیں میرے پاس آپ پر ڈیس ہے انہوں نے مجھے کہا آپ ابھی سینڈ کر دیں تو ہم کر دیں گے آپ ابھی بھی سکس منت کے بعد آپ ہمیں بتا رہی ہیں تو میں بروڈ میں تھی اور انہیں میں نے کہا میں جنوری میں یا فیب میں میں بھی اپشنل دے رہی تھی کہ میں بھی اگر کرنا ہو تب کر دیجئے گا انہوں نے کہا نہیں تو خیر اس میں 50% سمجھ لے گئے 70% میری ہی مسٹیک ہے اگر میں پہلے کروا لے تھی لیکن یہ بلکل بھی مجھے ڈریس نہیں آئے گا بہت عجیب لگ رہا تھا اگر میں کھولتی تو یہاں پڑنا بس یہ ٹوپی رکھ لی تھی اور یہ مری سے ہی لی تھی لازم اور یہ آپ دیکھیں یہ 5 سے 6 سال پہلے لی تھی لیکن اس کو پہنا نہیں گیا ابھی تک almost all material جو ہے نا وہ untouch پڑا ہے کیونکہ ابروڈ میں سردی نہیں پڑتی اور پڑے بھی تو گھر میں ہی ہم نے رہنا ہوتا ہے آپ کو ہوتا ہے یا تو گاڑی میں نکلنا ہوتا ہے تو وہ اتنا استعمال میں آتی نہیں اور یہ ایک تھی یہ اب نہیں آتی ہے بہت اچھی ہے اس کا اوپر جو تانہ وہ تھا آپ ہومن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو فلافی سا ہوتا ہے میری ممانی نے بھی لی تھی اور میں نے وائٹ پنک انہوں نے ریڈش کلر ریڈش نہیں تھا گاجری ٹائپ جو کلر ہوتا ہے وہ ہوتا تو یہ بہت پیاری لگتی ہے مجھے یہ بہت سوٹ کرتی ہے لیکن اب اس طرح کا material نہیں آتا تو یہ ایک میری مدھر کی ہے اور ایک میں نے اپنی رکھ لی تھی کہ اگر ہمیں لگی ٹھنڈ تو ہم لے لیں گے اور سب سے میجر مسٹیک میں نے یہ کی میں نے سب کچھ خریدا لیکن نہیں خریدا تو اپنے لیے سویٹر نہیں لیا اور اب مجھے پاکستان آکے پتا چل رہا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کریا اپنے ساتھ اور یہ ہے پردوں کا کپڑا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی سٹوری کہ یہ جو بسوں والے پردے ہوتے ہیں میری ممہ پھینک کری تھی اور میں نے ان سے کھینچا تھا یہ بہت برانا ہے بہت زیادہ پرانا ہے اور یہ میرا دوزار ای تنک ٹو تھاؤزن سکسٹین کا یہ بھی سوٹ اسی کا ٹراؤزر بلیک تھا یہ بھی میں نے آج تک نہیں پینا اس پہ کوئی بور نہیں ہے پس اس کا ٹراؤزر ہی فروغ کے ساتھ چلاتی تھی تو یہ بیچارہ وہ ہو گیا اور یہ بھی ٹو تھاؤزن سکسٹین کا ہے یہ میں نے مری پہنا تھا اور یہ جو کپڑے ہیں اب اس طرح کی کپڑے نہیں آتے مطلب بلکل بھی نہیں آتے ان پہ کوئی بور نہیں ہے اس کو میں نے بہت پہنا ہے اور صرف یہ گنتی کہ میں نے تین سوٹ اپنے ساتھ رکھے تھے اور کیونکہ جلدی بس ہم نے واپس ہی کرنی ہے اپنی تو اس لئے زیادہ سوٹ نہیں رکھے اور اس دفعہ میں نے اپنی مدر کو کافی سختی سے کہا تھا آپ میری پیکنگ بلکل نہیں کریں کیونکہ مدر ہر چیز پورا گھر ملبا سب کچھ اٹھا کے ٹیچی میں رکھ لیتی ہے اور پھر کہتی ہے سمان بزن زیادہ ہو گیا کیونکہ سمان زیادہ ہے اس دفعہ میں نے کہا دیکھیں میں دس کلو کا ٹیچی لے کے جاؤں گی اور بہرین سے یہی لے کے جاؤں گی پاکستان سے پورا کر کے تیس کلو لے کے آنگی تو وہ میں نے نے کہا تھا میں اپنا سمان خود رکھوں گی آپ نہیں رکھیں گی اس دفعہ تو خیر یہی سین یہاں پر ہو رہا ہے میں نے عارضی طور پر رکھ دیا تھا یہ تھا کہ جب فائنل ہم نے کیا ہے جب ہماری فلائٹ سے پانس سے چھ گھنٹے پہلے ہم نے اپنا سمان فائنل کر کے صحیح طرح سے رکھ لیا تھا لازٹ یہ جب ہم نے فلائٹ کرنی تھی محمد تین تین چار سہ دن پہلے ٹیچی کھولتی تھی یہ رکھ وہ رکھ فلانا اور ایسے ہی آلموسٹ ہمیشہ پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اس دفعہ ہمارا آپ سمجھ لے دل نہیں تھا بس مجبورا ہم نے چھ گھنٹے پہلے پس سیدھی سیدھی پیکنگ کر لی تھی اور جلدی سے کپڑے رکھ لی تھی اور یہ جو ٹراؤزر ہے اس کے اوپر میں نے کیا کرنا تھا جو بلیڈز نہیں ہوتے بلیڈ جو فیس پر مارے جاتے ہیں وہ بلیڈ سے میں نے اس کی برو تانی تھی میرے بھائی نے مجھے یہ ہر بات دیا بتایا تھا اس نے بھی اپنے سارے ٹراؤزر کی ایسے اتاری میں نے کہا میں بھی جانے سے پہلے نہ اتاروں گی ایسی تو خیر اور یہ بھی مری سے ہی میں نے پائے کیا تھا اس دن کا آج تک اسی پیکٹ میں پڑھا ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں سارے کپڑے انٹچی ہیں الموسٹ ایک ڈریس کے یا دو ڈریس کے تو ابھی تک کہ میں نے یہ اس دن نہیں کیا کیونکہ یہاں پر اتنی سردی پڑھ دی ہے اور جب میری ماما کی باس سویٹر نہیں تھا اس دن انہوں نے یہ پہنا تھا تو یہ بھی میں نے مری سے پائے کیا تھا اور اب شاید یہ مجھے آ جائے تو تب سے اب تک میں نے اسے یوز نہیں کیا بیچارہ ایسے ہی فولڈ پڑھا میں مہیں پڑھنا تو کیونکہ کسی کی شلوان نہیں ہے کسی کا ڈوٹھا نہیں ہے تو وہ سمجھ ہی نہیں آتی ہائی ہوپس ہو کہ آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اور ولوگ اچھا لگا ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ بہت ڈیٹیل میں ہوگا ٹرائبلنگ پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ